تو جی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی بھی ریسپی بنانا نہیں سکھائیں گے بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں مجود نونسٹک توا اور پین کو کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے وہ بھی صرف دس منٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سمالوں نے کے بعد یہ نیچے سے کافی کالے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم بہت آسانی کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں پھر چلیے جلدی سے ہم آپ کو یہ ٹیپ دیتے ہیں کہ کس طرح سے صرف دس منٹ کے اندر اندر آپ یہ کالا ہوا نونسٹک توا اور پین ساف کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا کمپلیٹ ووچ کرنا ہے تو پہلے ہم پین لیں گے اور اس کو ہم گرم کر لیں گے تو پین کو ہم نے میڈیوم فلیم پر دو منٹ کے لیے گرم کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی ساڑوں کو بھی اچھی طرح سے گرم کرنا ہے پھر ہم ایک پرات لیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس ٹیچ پر یہ کافی گرم ہے تو جو اضافی اویل اس کے اوپر جمع ہوئے اس طرح سے ہم اس کو رگڑیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آجتہ آجتہ ہم اس کو رگڑیں گے تو یہ خود با خود نیچے گرنا شروع ہو جائے گا اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے ہم یہ جو تار اس کو رگڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس کو بھی ڈرائے ہی لینا ہے گیلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پہن ہمارا کافی زیادہ گرم ہے اچھی طرح سے رگڑیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اضافی اویل جو جمع ہوئے جس کی وجہ سے ہمارا پہن کالا ہوئے وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا اور اس کی سیڈوں سے بھی آپ نے بہت زیادہ نہیں رگڑ لینا استار کی مدد سے ورنہ اس کے اوپر جو کلر ہوا ہے وہ اتر جائے گا جسے آپ کا پین خراب ہو سکتا ہے تو تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم اچھی طرح سے اس تار کی مدد سے رگڑ لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے تین منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے تار کی مدد سے رگڑا ہے تو اس کا کافی زیادہ جلہ وہ اویل اتر چکا ہے بیکنگ سوڈا لیں گے اور ایک چمچ کی مدد سے اس طرح سے ہم اس کو پھیلائیں گے پھلانے کے بعد لیمن لیں گے اس طرح سے ہم دبا کے اس کا جو جوس ہے وہ بھی اس کے اوپر اپلائے کریں گے تو اس سٹیج پر آپ وائٹ سٹکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو پھیلانا ہے ایک ہی جگہ پر گرا دیں گے تو اس جگہ سے ساف ہو جائے گا باقی جگہ اس کی ویسے کی ویسی رہ جائے گی لیمن جوس کو اپلائے کر لینے کے بعد ایک برش لے لیں گے کوئی بھی فال تو ٹیتھ برش لے لیں اس کی مدلس سے اس کو اچھی طرح سے پھیلائیں گے اور پھر ہم اس کو سٹی پر رکھیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور اتنی دیر میں ہم نے طوا بھی گرم کر لیا دو منٹ کے لیے بھی میڈیو فلیم پر اور طوے پہ بھی ہم یہی سٹیپ دھرائیں گے اور اس کو بھی ہم سٹی پر رکھیں گے تو یہاں پین کو رکھے ہوئے تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں دوبارہ سے ہم تار لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے رگڑنا شروع کریں گے تار کی مدد سے اسی طرح ہم اس کو صاف کر لیں گے اسی طرح صاف کرتے ہوئے اس کا جو پکڑنے والا ہینڈل ہے ہم نے اس کو بھی صاف کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہمارا یہ پین صاف ہو جائے گا اور بالکل اسی سٹیپ سے ہم نے اپنے طوے کو بھی صاف کر لینا تو تار سے صاف کرتے ہوئے طوے کو یا پھر پین کو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی تار جو ہے وہ ڈرائی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تبا ماشاءاللہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے پین کو بھی صاف کیا اور اسی طرح ماشاءاللہ نونسٹک تبے اور پین کو ہم صاف کریں گے اور اچھی طرح سے دولیں گے دولینے کے بعد گھر میں عام ہم جو سابون استعمال کرتے ہیں برطن دونے کے لیے اس کی مدد سے بھی ہم اس کو پھر سے ایک مرتبہ دویں گے اور ہم اس کا فائنل ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے فائنل لک دکھائیں گے کہ کیسی آئی ہے اور تبا تو ہمارا صاف ہو چکا لیکن پین میں ہم دوبارہ سے یہی سٹیپ کریں گے پین ہمارا ایک مرتبہ میں صاف نہیں ہوا جبکہ تبا ہمارا صاف ہو چکا تو یہی سٹیپ کر لینے کے بعد پھر یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پین بلکل صاف ہو چکا اور اس نے اس کو اندر سے بھی اچھی طرح سے دھو لیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پین اچھی طرح سے صاف ہونے کے بعد چمک رہا ہے اسی طرح ہم نے تبا کو بھی صاف کر لیا اور یہ لیں جی ہمارا توا بھی ماشاءاللہ صاف ہو چکا دونوں چیزیں ہماری نون سٹک توا اور پین ماشاءاللہ اچھی طرح سے صاف ہو چکے ہیں آج کی ماری یہ ٹیپ آپ کو ایک ایسی لگے کمیونٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں تاکہ ہم اسی طرح کی اسان ٹیپ آپ کے لئے لے کے آئیں تو ملتے ہیں اسی طرح کی اسان ٹیپ یا پھر کسی ریسپیز کے ساتھ خوش اور آباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ